پاکستان نہیں، ہندوستان نہیں، بنگلہ دیش نہیں، سیری لنکا نہیں، انگلینڈ نہیں ہم ساری دنیا کے بریلویوں کو نہیں ہم بریلی شریف تک سارے بریلویوں کو چینلنج کرتے ہیں اگر تمہارے اندر کوئی ایسا حلالی بریلوی ہے جس کو ماں نے جنہ ہو میدان میں آئے جس نے ماں کا دودھ پیا ہو بوتل اور فیڈر کا دودھ نہیں پیا میدان میں آئے اور حسام الحرمین پر مناظرہ قبول کریں ناظرین کرام آج سے تقریباً ایک صدی قبل جب انسانی زیانت جانچنے کا آلہ ایجاد کیا گیا تو جب اس کے ذریعے انسانی آئیکو لیول کو چیک کیا گیا تو پتا چلا کہ انسانی آئیکو لیول میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن حالیہ ریسرچ کی مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک ایسی بھی مخلوق ہے جس کا آئیکو لیول کم ہو رہا ہے بلکہ انحتاط پذیر ہو چکا ہے جس کی اگر کسی نے پریکٹیکلی مثال دیکھنی ہو تو یہ ویڈیو سمات فرما سکتے ہیں اچھا گفت گو جی اسامل حرمین پہ ہوگی بریلوی زہر کا پیالہ پی سائے گا ہے چاہے کوئی بڑا ہے کوئی چاہے چھوٹا ہے میں بریلی تک آپ کو بڑی جورت سے کہہ رہا ہوں چیلنج کرو آپ مولوی احمد رضا خان کی ہڈیوں کو جو وہاں سرما ہو چکی ہے چیلنج کرو جو خاک میں مل چکی ہے اس کو چیلنج کرو ہڈیاں جو ریزہ ریزہ ہو کر زمین کا جز بن چکی ہے اس کو چیلنج کرو کہ اگر کسی رضا خانی حلالی میں جورت ہے حرامی کی ہم بات نہیں کرتے حلالی رضا خانی اگر کسی رضا خانی حلالی میں جورت ہے پاکستان نہیں ہندوستان نہیں بنگلہ دیش نہیں سیری لنکہ نہیں انگلینڈ نہیں ہم ساری دنیا کے بریلویوں کو نہیں ہم بریلی شریف تک سارے بریلویوں کو چیلنج کرتے ہیں اگر تمہارے اندر کوئی ایسا حلالی بریلوی ہے جس کو مان جنہ ہو میدان میں آئے جس نے ماں کا دودھ پیا ہو بوتل اور فیڈر کا دودھ نہیں پیا میدان میں آئے اور حسام الحرمین پر مناظرہ قبول کرے نہیں کرے گا جتنا مرضی جورت سے آپ چیلنج کرتے ہیں کوئی میدان میں نہیں آئے گا اس لیے کہ احمد رضا خان کی ساری پلیدیوں کا انہیں علم ہے کہ جو اس نے کیا کیا خرافات اور جھوٹ اور کذیبات کذارہ لیا ہے اس کے دجل پر پردہ کوئی نہیں ڈالتا آگ ہے اوہ بھئی آگ جانا نہیں ہے وہ کون چھلانگ لگاتا ہے اس میں کیوں جی جلتی آگ میں کوئی چھلانگ لگاتا ہے جس نے لگانا ہے وہ دودھ مر گیا جو آئے چاہے جلالی ہے چاہے کوئی جمالی ہے چاہے کوئی جناب جی سسران لی ہے ہاں کوئی ہے ہم کہتے ہیں آئے میدان میں اور احمد رضا خان کے اس دجل کو آکے چھپا کے بھی گائے بس اتنی بات ہے ہماری ہم بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے ہیں جی ناظرین اکرام آپ نے ویڈیو سمات فرما لیا ہے یہ دیوبنگ مقتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ابو عیوب نامی شخص کی ہے جس کے اندر جو میرے امام امام علی سنت مجددین ملک الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ادھر سسر العزیز نے اس کے اقابرین کی کفریہ عبارات اور ان کے کفریہ عقائد و نظریات کی بنیاد پر جو ان پر اپنا نشتر قلم چلایا تھا جو کہ زخموں کتاب نہ لاکر زندگی بر کراتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو آج یہ موصوف اپنے ان اقابرین کی کفریہ عبارات اور ان کے کفریہ عقائد و نظریات پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اپنی عوام کل انام کی آنکھوں میں مزید دھول جونکنے کے لیے اور انہیں جوٹی تصنیہ دینے کے لیے مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے کہ ہے کسی رضا خانی علالی میں اتنی جدرک کہ وہ ہم سے حسام الحرمین پر آ کر مناظرہ کرے تو ناظرین کرام جو آپ نے اس کی گفتگو سمات کی ہے تقریبا وہ دو منٹ بارہ سیکنڈ پر مشتمل ہے اگر کوئی بھی غیر جانبدار ہو کر خالی و ذہن ہو کر ایک عام فام انسان بھی اس کی گفتگو سن لے تو اسے بڑے ہی آسانی کے ساتھ یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس شخص کا علمی لیول کیا ہے کہ جس شخص کو دو منٹ کی گفتگو میں ہی پتا نہیں ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں نے کیا کہا ہے میں نے بولا کیا ہے میں نے آگے کیا بولنا ہے یقیناً اسے خود بھی اندازہ ہو چکا ہوگا آپ نے اس کی گفتگو سماعت کی ہے کہہ رہا تھا کہ ہم صرف پاکستان ہی نہیں ہم صرف ہندوستان کے بریلیوں کو ہی نہیں بنگلہ دیش انگلنڈ سری لنکا کے بریلیوں کو ہی نہیں ہم سارے دنیا کے بریلیوں کو ہی نہیں بلکہ ہم بریلی شریف تک کے بریلیوں کو مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں جبکہ اس کا یہ کلام تاثیل حاصل ہے کہ بریلی شریف کوئی نئی دنیا یا الگ دنیا نہیں ہے جب اس نے کہا کہ ہندوستان تو ہندوستان کے اندر بریلی شریف بھی آ گیا اس نے ہندوستان کہہ کر پھر دنیا کہہ کر پھر الگ سے اس نے جو بریلی شریف کو خاص کیا ہے تو یہ اس کا کلام تاثیل حاصل ہے اور اسی طرح اس نے اپنے کفتگو میں ایک لفظ استعمال کیا خرافات کہ وہ بریلیوی کبھی بھی مناظرے کا چیلنج قبول نہیں کریں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے امام نے کیا کیا خرافات کیا کیا جوٹ کذبات وغیرہ وغیرہ کا سارا لیا ہے ماذا اللہ جبکہ اصل لفظ خرافات نہیں ہے بلکہ خرافات ہے اب جس شخص کو اردو تلفز کا پتا نہیں ہے وہ مناظرہ کرنے کی شوق میں ہے تو ہم انشاءاللہ واللہ عزیز اس کے مناظرے کا شوق پورا کرنے کے لیے بلکل ہر وقت تیار ہیں لیکن میں اس ابو عیوب نامی شخص کو تھوڑا سا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اے ابو عیوب نامی شخص کیا تجھے دوہزار گیرہ بول چکا ہے مناظرہ کوہٹ کے اندر جو تمہاری شکست ہوئی تھی کیا تمہیں وہ یاد نہیں ہے پہلے تو تین جگہوں سے تم نے یہ کہہ کر رہ فرار اختیار کی کہ وہ تمہاری جگہ ہیں وہاں تمہارے لوگ رہنے والے ہیں لہذا کوئی اور جگہ بتائی جائے باللاخر جب تاریخ سرائط مستقین خیبر پختون خان کے امیر فاتح مناظرہ کوہٹ مناظرہ اسلام شیخ العدیس مفتی پیر سید زفر اقبال شاہ صاحب بنوری دامت برقاتم العالیہ رہنمات تاریخ لبے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک ایسی جگہ بتائی جو کہ تمہارے نانحال طالبان ظالمان کا علاقہ تھا تو تمہارے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے اور تم نے بڑے ہی تعجب خیز انداز میں یہ کہا تھا کیا اس علاقے میں بھی تمہارے لوگ رہنے والے ہیں یعنی تمہیں اس بات پر حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ علاقہ میرے دادحال اور نانحال کا ہے طالبان ظالمان کا ہے اور وہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے اور وہاں مصطفی جان رحمت پر لاکھوں سلام پڑھنے والے کہاں سے آ گئے خیر تم اس جگہ پر آنے کے لیے تیار ہو گئے اور پھر میدان مناظرہ میں جو تمہارا حال ہوا تھا تمہیں یاد ہے کہ جب تیرے صدر مناظر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جواب دعویٰ دعویٰ سے بڑا ہوتا ہے جس پر ہمارے صدر مناظر نے دلیل مانگی تو ڈیڑھ سے دو گھنٹوں تک اس کو للکارتے رہے دلیل مانگتے رہے لیکن تم اور تیری پوری دیابنہ ذریعت دلیل نہیں دے سکی تھی میرے کہ آپ نے آپ کو سلم ناظرہ نہیں آتے جواب دعویٰ ہمیشہ دعویٰ سے بڑا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہیں آپ خیرائی سے پڑھیں آپ خیرائی سے پڑھیں حضرت کو بات ہے جواب دعویٰ پیشہ دعویٰ سے بڑا ہوتا ہے دلیل دو اس پہ دلیل کتاب دلیل اور اس کے لئے کتاب کی خواہ دلیل دو کتاب کی خواہ دلیل دو اور جواب دلیل دو آپ کو دلیل دو دلیل دو آپ ہم ترقی کریں گے دلیل دو اینس کی تلیل مللہ نا پہلے اس کی تلیل چیار کرو یہ وہ خود کی جو پہلے اس کی تلیل دے میں اس کے لئے آگے نہیں جارے لے دلیل دے بہت نہیں کریں بہت ہم ترکی کرانے اس کی تلیل دے پہلے آپ اس کی تلیل دے وہ پہلے نoffے دلیل دے دلیل اس پہ تابہ کا نفسہ اللہ سے بارے اس کی دلیر دیں ریدون اے اللہ دلیر 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 دن دلیر دن محلیر ساتھ دلیر دلیر کے بیان باسی چلے کو جمعوں پہ آلا باتوبار نوموں پہتر مولے لے آرہے ہیں ہم یہ بھی پتا ہے کہ دعویٰ جنب کیا ہوتا ہے نہیں آپ کجھے دعویٰ جنب کیا ہوتا ہے آپ کے جو بھی بندہ پہتے ہیں محمد اللہ نئے پہشاف ہوتا ہے میری بات سنے حضرت صاحب میری بات سنے خدارہ میری بات سنے ہم بات کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں ہم انعادر کرنے کے لئے کے لئے دور کا صبر کر کے آئے ہیں پرائے مربانی جو آپ کے صدر مناظر نے دعویٰ کیا ہے خدارہ اس پہ دلیل دے دے کہ جواب دعویٰ دعویٰ سے بڑا ہوتا ہے اس پہ جناب دلیل دے دے بات کریں ہم مناظر کرنے آئے ہیں آپ ہم سے مناظر کریں خدارہ جناب دلیل دے بات آئے بات کریں ناظرین کے نام آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ جب ہمارے صدر مناظر اور کنزل نماء بحرول علوم خنجر علوم علیہ حضرت وارث علوم علیہ حضرت پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آسف جلالی دامت برکاتم العالیہ چیرمہ تاریخ لبیگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر جب بار بار ان کو للکار رہے تھے دلیل کا تقاضہ کر رہے تھے کہ جو تم نے دعویٰ کیا ہے اس دعویٰ پر دلیل پیش کرو تو یہ پوری دیابنہ ضروریت میدان مناظرہ میں بیٹھ کر کیا کر رہی تھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے ملے گا سمجھے گا تو خواب خواب زول کہا رہے ہوں کہ سارے دلیل تلاش کر رہے تھے گھر سے آئے ہیں مناظرہ کرنے کے لئے لیکن میدان مناظرہ میں بیٹھ کر دلیل تلاش کر رہے ہیں کہ مناظرہ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب مد مقابل دلیل مانگے بجائے دلیل پیش کرنے کے دلیل تلاش کرنا شروع کر دو اور پھر جو تمہاری میدان مناظرہ میں اس وقت حالت تھی وہ بھی قابل دیت تھی یعنی ماز اپنی عوام کے سامنے ڈھینگیں مارنا اور چرزبانی کا استعمال کرنا یہ بڑا ہی آسان ہے لیکن میدان مناظرہ میں بیٹھ کر مد مقابل کا مقابلہ کرنا یہ انتہائی مشکل ہے تو اے ابو ایوب نامی شخص ہو سکتا ہے کہ تجھے اس وقت کی حالت جو تمہاری میدان مناظرہ میں تھی وہ یاد نہ ہو اور یقیناً اس وقت تو تیرے ہوش اڑے ہوئے تھے کہ جب ہمارے صدر مناظر بار بار یہ تقاضہ کر رہے تھے کہ اپنے دعوے پر دلیل پیش کرو اپنے دعوے پر دلیل پیش کرو اور للکار رہے تھے تو کبھی تو تو نے اپنے موں میں اونیا ڈالی ہوئی تھی اور کبھی تو خاری زدہ ڈوگی کے طرح تو خارش کر رہا تھا اور کبھی تیرے چیرے سے پسینے نے کر رہے تھے کہ میں کرو تو کرو کیا کیسے جان چھڑاؤں کہ پھس گئی جان شکنجے اندر جو میں ویلنے دیوچ باما ہو تو اس وقت تیری عالت کیا تھی اگر تو نے نہیں دیکھی تو اب دیکھ لے تاکہ تو جی ہوش آ جائے کہ کبھل قنزلنمہ بحرول علوم وارث علوم عالی حضرت خنجر عالی حضرت قنزلنمہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی دامت برقاتم العالیہ کے تلامزہ سے میدان مناظرہ میں اتر کر مناظرہ کرنا کس قدر مشکل ہے اللہ کو مدعی بنا دیئے عمل کو دعوی بنا دیئے بابا براہ ہوتا ہے بابا براہ ہوتا ہے اچھا دو تو صحیح قرآن میں سب کچھ ہے قرآن میں میلاد ہے تمہیں نظر نہیں ہوتا قرآن میں یہ کہتا ہے کہ وہ قدر اللہ کا دعوی ہے ہم یہ جناب سے چاہتی ہیں کس مفصر میں یہ جناب یہ کہا ہے کہ اوہ بدو اللہ کا دعوی کسی ایک مفصر کے ہمیں آبا مانا لے دیں ٹھیک ہے ندی پھر ہم بات دعا کے چلی پھر آبا ذلہ لے کیا ہے اب یہ حضرات ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی جی سب سے پہلے تو جو بات ہم نے کی تھی تو ناظرین کرام اگرچہ ایک ویڈیو بنانے والا ان کا اپنا تھا اور اس نے انتیائی خیانت سے کام لیا ہے کہ جہاں ہمارے صدر مناظر دلیل مانگ رہے تھے تو وہاں ویڈیو میں یہ لے کر آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے مناظرین آگے چارکر دلیل پیش کریں گے اب ڈیڑھ سے دو گھنٹوں تک بار بار ہمارا صدر مناظر یہ تقاضہ کر رہا تھا دلیل پیش کرو دلیل پیش کرو جب دلیل مانگی جا رہی ہے تب دے نہیں سکے تو آگے انہوں نے خواہ کرنا ہے تو ناظرین کرام آپ بھی یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ میدان مناظرہ میں یعنی مناظرہ کوارٹ میں ان کی کتنی تظلیل ہوئی اور کس قدر انہیں شکست ہوئی اگر اس ابو عیوب نامی شخص میں غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی یہ تو دوبارہ مناظرہ کرنے کا چیلنج نہ کرتا بلخصوص کنظر نامہ بحرولو معلمی اس خنجر عالی حضرت پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی چیرمین تاریخ لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامزہ کو یہ مناظرہ کا چیلنج نہ کرتا آپ دلیل دیں آپ دلیل دیں میں کم کروں گا دلیل دیں میں کہاں دلیل دیں اس پہ میں اس پہ دلیل دیں میں کہاں دلیل دیں اس پہتشگرہ ساتھ 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 ہے ہم تو سمجھ کے سوال کبرٹی ہو stosر ساتھ ہے میں کہاں دلیل دیں اس پہتشگرہ کچھ ہو کچھ ہے مسئل ٹھے فکرہ کسی اللہ آپ دلیل دیں اسے پیارے گا یہ ترکی ہے اس پہتشگرہ پہنچہ دلیل دیل خیر وہ تو ہے نہیں اس میں غیرت نام کی چیز تو اس میں بالکل ہی نہیں ہے ماز چرب زبانی سے کام لینا اور ماز دھینگیں مارنا وہ اس کا کام ہے جب اسے شکست ہوئی میدان مناظرہ میں یعنی مناظرہ کوارٹ میں تو گھر جا کر اس نے دوبارہ مداری لگائی اور اپنی عوام کو بٹھا کر دوبارہ سے اس نے اپنی ریکارڈنگ کروائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ دلیل دی ہم نے یہ کیا وہ کیا بقال ان کے یہ کہہ رہتے ہیں کہ ہم میدان مناظرہ میں ہم فاتح ہو کر لوڑ رہے ہیں پھر گھر جا کر دوبارہ ریکارڈنگ کرنے کیا ضرورت تھی صرف اور صرف اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے جو ان کا عاشر ہوا ہے اگر یہ مطمئن نہ کرتے تو ان کی عوام ان کو چھتر مارتی تو اس نے اس اپنی زلط اور رسوائی سے بچنے کے لیے گھر میں جا کر دوبارہ ریکارڈنگ کروائی اور اس کو آن ائر کیا اور کہا کہ ہم بجید کر آ گئے ہیں کہ وہ جو حضرت غوث پاک کے متعلق تم نے کہا ہے اس کا جواب دو ہماری جتنے بھی دلائل تھے الحمدللہ اس نے کسی دلیل کو بھی نہیں شہا حضرت شیخ رشید احمد کروہی رحمت اللہ علیہ کی بات کرنے لگا کہ جناب انہوں نے تو لکھا ہے کہ مجلس مولود ہر حال میں ممنوع ہے خیر وہ زمانے نے دیکھا ہے اور چشم فلک نے دیکھا ہے کہ تمہارا کیا حال ہوا ہے اور جلالیوں نے تمہارا کیا عشر کیا تھا اگر اب دوبارہ تمہیں شوق ہے تو ہم الحمدللہ اللہ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حنایت سے تیار ہیں اور میں سیدی علیہ حضرت امام علیہ السنت مجدد دن ملت الشاہ امام احمد رزا خان فاضل بریلوی کدیس حصیر العزیز کی درگاہ کا ادنا سا خادم ہونے کے حصیت سے تیرا مناظر کا چیلنج قبول کر رہا ہوں کہ جو میرے امام نے تیرے ان اقابرین کی کفریہ عبارات ان کے کفریہ عقید و نظریات کے بنیاد پر حسام الحرمین کی صورت میں یہ فتوہ لگایا تھا اور اس پر جو تُو نے مناظر کا چیلنج کیا ہے میں قبول کرتا ہوں تُو نے اپنے ان اقابرین کی کفریہ عبارات اور ان کے کفریہ عقید و نظریات کا دفاع کرنا ہے اور میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میرے امام کا فتوہ بلکل قرآن سنت کے آئین مطابق ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ مسئلہ کی حق کا آل سنت و جماعت کو غلب عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ